اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال ہے کہ نماز کے اول وقت سے کیا مراد ہے جب اذان ہو تب اول وقت شروع ہوتا ہے کیونکہ کافی جگہوں پہ اذان لیٹ دی جاتی ہے یا جب نماز کا ٹائم شروع ہو تب اول وقت میں عورت نماز ادا کر سکتی ہے اور اول وقت میں نماز کی فضیلت کیا ہے تین چاہ سوال کٹھے کر دیئے ہیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتے ہیں بے شک نماز مومنوں پر وقت معینہ میں ہی فرض کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا پہلے پچاس دیں پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے تو اگلے دن ہی بلکل اس سے اگلے دن حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے دو دن مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کروائی زہر کی نماز سے اس کا آغاز ہوا پہلے دن زہر اثر مغرب عشاء فجر اگلے دن پھر زہر اثر مغرب عشاء فجر اور زہر تو یہ نمازیں جبریل علیہ الصلاة والسلام نے دو دن مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائی ہیں جو اور ان کو وقت بتایا ہے نبی علیہ السلام کو کہ یہ وقت ہے اس وقت سے نماز کا آغاز ہوتا ہے فلان نماز کا اور اس وقت پہ نماز کا اختتام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایل عمالی احبو الاللہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاة علیہ وقتی ہے ایفی اولی وقتی ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہی سب سے افضل ترین عمل ہے ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے امیر آئیں گے حاکم آئیں گے جو نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے تو صحابی رسول نے پوچھا میرے لئے کیا حکم ہے اگر میں اس زمانے کو پال ہوں تو آپ نے فرمایا تو نماز کو اس کے وقت پہ ہی ادا کر لینا تو نماز کے اول وقت سے مراد وہ وقت ہے جب اس نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ نماز کا وقت مراد ہے جب اس نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو سٹارٹ میں ہی جو پہلا وقت ہوتا ہے اس کو اول وقت کہا جاتا ہے یعنی نماز کو ٹائم شروع ہونے کے فوراں بعد جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنا لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمیں کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ افضل نہیں ہے صرف اس سے عشاء کی نماز مستثنہ ہے اس کو جتنا آپ اول وقت سے لیٹ کریں گے اتنا ہی اس کی فضیلت اور اس کا سواب اور عجر زیادہ ہوگا وہ بھی حدیث میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کا ایک تہائی حصہ جب ختم ہونے والا تھا تو آپ گھر سے نکلے آپ نے عائشہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہی اس کا صحیح ٹائم ہے اگر میری امت کے لیے مشکت نہ ہوتی تو تو عائشہ کی نماز کو جتنا انسان لیٹ کر کے پڑھے گا آدھی رات سے پہلے پہلے اس کا افضل ترین جو ٹائم ہے عائشہ کی نماز کا وہ ہے رات کا ایک تہائی حصہ جب وہ ختم ہونے لگے اس وقت اس کو ادا کرنا یہ افضل ہے اسی طرح زہر کی نماز گرمیوں کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابردو بزہر فإن شدت الحری من فیح جہنم زہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی جو سختی ہے جہنم کے سانس اور جہنم کی بھاپ میں سے ہے تو زہر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے موسم میں اور عشاء کی نماز کو تمام موسموں میں لیٹ کر کے پڑھنا یہ افضل ہے اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں فجر، اثر، مغرب اور اسی طرح زہر کی نماز سردیوں کے موسم میں ان کو اول وقت میں ہی پڑھنا ٹائم شروع ہوتے ہی پڑھنا اس کی فضیلت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جمعہ والے دن صبح کا کھانا اور جمعہ سے واپسی پہ ہی آکے کرتے تھے یہ نبی اسلام زوال شمس کے فوراں بعد جمعہ کا آغاز کر دیتے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹی نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی اس کے لئے ازان کا ہونا ضروری نہیں ہے ازان دی جاتی ہے جماعت کے لئے کہ آئیں جماعت میں شامل ہو جائیں جب عورت نے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے اپنے گھر میں تو اس وقت ازان آئے یا نہ آئے جب ٹائم ہو جائے اس کو کنفرم ہو جائے کہ اب ٹائم ہو چکا ہے تو وہ چونکہ اس نے جماعت کے بغیر نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اپنے اول وقت میں ٹائم شروع ہوتے ہی نماز کو ادا کر سکتی ہے اگر ازانیں لیٹ ہوتی ہیں تو ازان سننے کا انتظار نہیں کرنا چاہئے لیکن اگر ازان بر وقت ہوتی ہے تو پھر اس کے سننے کا انتظار کرنے کے بعد ہی اگر نماز پڑھ لی جائے تو اس میں فضیلت اور عظمت زیادہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ